آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نیسو جاڑ کی پتنی کی طبیعت میں دھیرے دھیرے صدار آ رہا ہے وہ بتا دے کہ نیسو جاڑ کے جانے کے بعد ان کی وائف کافی گیرے صدمے میں تھی اور انہیں نزدیکی ہسپیٹل میں ایڈویٹ کروایا گیا تھا آپ ڈاکٹروں کا کہنا آئے کہ ان کی وائف کی طبیعت میں دھیرے دھیرے صدار دیکھنے کو مل رہا ہے اور بہت جلد انہیں ہسپیٹل سے ڈی چارز کر دیا جائے گا آپ کو بتا دے کہ نیسو جاڑ کا ایک معصوم بچہ ہے جن کا رو رو کے برا حال ہے ان کا پتہ اس دنیا سے ہمیشہ کیلئے چلا گیا ہے اور ان کی ماغیرے صدمے میں ہے ہماری بھگوان سے یہ دعا ہے کہ بھگوان نیسو جاڑ کی پتنی کو جلد سے جلد ہی کر دے ان کے بیٹے کو ایک ماں کی ضرورت ہے آپ کو بتا دے کہ نیسو جاڑ کے جانے کے بعد ان کا پریوار ایک دم سے ٹوٹ چکا ہے اور کافی گیرہ صدمہ ان کی پتنی کو لگا ہے جس کارن انہیں ہسپیٹل میں ایڈوٹ کروایا گیا ہے نیسو جاڑ نے اتنی کام عمر میں اس دنیا کو ہمیشہ کیلئے آلویدہ کے دیا ہے اگر آپ نیسو جاڑ کے چاہنے والے ہو تو ان کی پتنی کے لیے دعائے جرور کریں اور بھائی کے لیے کامیر پوپ میں امشانتی جرور لکھیں تاکہ بھائی کی آتما کوشیانتیں مل سکے ان کا پریوار جو کی ایک دم سے ٹوٹ چکا ہے ہماری بھگوان سے یہ دعا ہے کہ بھگوان ان کے پریوار کو جلد سے جلد ہی کر دے ملتے ہیں اگل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ویڈیو دیکھنے کے لیے دھنے بات